پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جیسے لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ آہد جو ہے وہ قرآن میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے اور تو السمد بھی پورے قرآن میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے تو گوئے کہ اس نے اخلاص میں جو ذکر کیا قلو اللہ اہد اللہ السمد تو یہ ایک ہی مرتبہ گوئے کہ آہد اصل میں وہ ذات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ وہ نام ہے کہ جو ذات کے اعتبار سے جتنے کمالات ہیں وہ آہد پر جا کر ختم ہوتے ہیں اور صفات کے اعتبار سے جتنے کمالات ہیں وہ سمد پر ختم ہوتے ہیں اس لئے اللہ نے یہ دو نام احسے ذکر کی ہیں کہ ایک پر ذات کے اعتبار سے سارے کمالات کی انتہا دوسرے پر صفات کے اعتبار سے سارے کمالات کی انتہا یہ دو نام ایک مرتبہ ذکر کر دیئے اور سارے کمالات اس میں سمودی ہیں یہ وہ سمد اور سمد کہتے ہیں بے نیاز اس کا مطلب ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں یعنی یہ وہ ذات ہے اور یہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کوئی ذات نہیں ہو سکتی اس لئے سمت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے جو ہے وہ عدد کبیر جو ہے 134 ہے 134 اور عدد مفرد اس کا آٹھ ہے 8 تو بڑے اصاف ہیں اسلام کے اندر سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام صدق و صفہ حاصل ہو جائے صدق و صفہ صدق و صفہ اس کا مطلب اللہ کی ہاں بھی سچا لکھا جائے اللہ کی مخلوق کی ہاں بھی سچا لکھا جائے اس کا ظاہر بھی سچا لکھا جائے اس کا باطن بھی سچا لکھا جائے یعنی سچائی نے گھیر لیا ہو اس شخص کو یہ مقام اگر کوئی چاہتا ہے اس کی تاثیر ہے اس کے اندر اور بڑا آسان ہے وظیفہ وہ وہ یہ کہ تحجد کے وقت میں سجدے میں گر کے 115 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے 115 ٹائم جو ہے یا سمدو یا سمدو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دینے ہیں تو ایک وقت آئے گا اللہ تبارک وطال اس کو مقام صدق عطا فرما دیں گے تو گوہ ہے کہ ظاہر باطن کے ادبار سے یہ سچا لکھا جائے گا بہت بڑا مقام اور دوسرا اس کا فیدہ یہ کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے یعنی مخلوق کا محتاج نہ رہے اللہ کا محتاج رہے اور یہ ہر آدمی کہتا ہے کہ ہمیں اللہ اپنا محتاج رکھے کسی اور کا محتاج نہ ہو وہ اس کی اندر ایک بڑی تاثیر کہ انسان اپنے نام کے عدد نکال لے جتنے نام کے عدد ہیں اگر نام کے عدد جو ہے ایک سو پچاس تک کے اندر ہیں ایک سو پچاس تک ہیں تو پھر تو وہ ایک سو پچاس مرتبے پڑے اگر ایک سو پچاس سے بھی کم ہیں تو پھر اس کو تین مرتبہ کے ساتھ ملٹیپلائی کرے تو جتنا عدد آئے تو اتنا عدد اس نے یہ ورد کرنا ہے یا سمدو یا سمدو اول آخی گیارم برد دروشی پڑھ لے اور اس کے بعد جو ہے اللہ سے دعا کر لے اللہ تبارک وطالر اس کو ظاہری جسمانی اعتبار سے بھی اور اپنے باطنی اعتبار سے اور اپنی ضروریات زندگی کے اعتبار سے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہیں کریں گے اور لوگ خود ہی اس کے مددگار بنیں گے خود ہی اس کی زورتیں پوری کریں گے اس کو کسی کے آگے ہاتھ اور جھولی پھلانے زورت پیش نہیں آئے گی سیلف سے اور یہ تقریباً جو ہے نوے دین مسلسلی عمل کرنا ہے اس کے بعد جو ہے توڑ توڑ کے انسان کسی وقت کرتا رہے تو اس طریقے سے یہ مقام اس کو ملتا ہے اور ایک تاثیر اس میں ہے کہ انسان جو ہے بسوقت انسان تب ہی طور پیسہ ہوتے اس کو بھوک کا غلبہ بہت ہو جاتا ہے جب بھوک لگتی تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ کہتا ہے آپ پہ سے باہر ہو جاتا ہے ہوتا ہے گھروں میں با شوروں کو بھوک لگتی بھوک سے مر رہا ہوں یہ ہو جاتا ہے تو بھوک ایک بندے کو اتا مغروب کر دیتے کہ آدمی پھر دائیں دیکھتا نہ بائیں پھر مو سے آل ہون بھی بکتا ہے ایسا غلبہ بھوک اگر کسی کو پر ہوتا ہو تو یا سمدو کے اندر اس کی تسکین موجود ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا سمدو جو ہے وہ انیس مرتبہ نائنٹین ٹائم ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں جب نماز پر اس کے بعد جو دعا جب مانگنے لگے اس سے پہلے انیس دفعہ یا سمدو یا سمدو پڑھ کے جب سینے بھوک کے دعا کرے اللہ اس کی اس بھوک اور پیاس کی شدت میں اعتدال پیدا کر دیں گے اگر خدا نہ خاص ہے کبھی ایسی صورت پیش آئی تو اس کے اندر تحمل و قوت ہوگی وہ بے حال ہو کر بلکل دہنی جائے گا یہ اس کے اندر تاثیر اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی کوئی مقدمہ ہے عدالت میں یا کوئی دشمن کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے اور آج کل تو یہ کہتا ہے کھیل کی دنیا ہے کرکڑ کا میچ ہو رہا ہے یا اسی طریقے جی کسی کی باس کی بال کا میچ ہے یا کسی کا مقابلہ ہی ہے باکسنگ کا مقابلہ ہے آج کو تو مسلمان کتنے جو باکسرز اور جو مارش آرٹ کے مارکیٹوں میں آگئے ہیں انہوں زود پیش آتی ہے بلکہ پیچھلے ہفتے ہی ہماری ایک مسلمان جو ہے صاحب فروریڈا کے اندر کہتا ہے میرا جو وہ باڑی بیلڈنگ کا جو ہے مقابلہ تو آپ میرے لئے خاص عمل و دعا کر دیں تو فرس ٹائم اس کے اندر شریک ہو رہے تھے تو اور تقریبا جو ہے بتا رہے تین سو پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں تھے تو ما شاء اللہ اللہ نے ان کو چھٹے نمبر پہ آگئے ہو کیونکہ اتنے نمبر میں آگئے کہ مزید ان کو آگئے موقع مل گئے فرس ٹائم میں ایسا ہونا مشکل ہوتا ہے تو مطلب بھی مسلمان نوجوان جانے لگ گئے ان چیزوں میں تو اس کے لئے اس پر بڑی زبرتست تاثیر دس ہزار مرتبہ کا ویرد کر کے جائیں خود اکیلہ پڑھ لے یا کچھ لوگ بیٹھ کے یا سمدو یا سمدو کا تین تھاؤزنڈ جائے وہ اس کا ختم کریں اول آخی گیار مرتب دروشی پڑھیں پڑھ کے دعا کر لیں اور مقابلے میں شریک ہو جائے انشاءاللہ جیسا بھی دشمن ہوگا انشاءاللہ زیر ہوگا جیسا مقابل ہوگا اللہ اس کو فتح دے دیں گے یہ اس کے اندر تاثیر موجود ہے اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں جس جو مجھے دیکھے تو وہ اپنی گویا ہے کہ میری طرف متوجہ ہو میں اس کی طرف راغی میں نہ ہوں مطلب وہ اپنی زور تو مجھ سے پوری کرنے اور یا آپ کو یہ کہنے لگ جائے کہ میرے لائے کوئی خدم ہو تو تو ہی بتائیے ایسی کیفہ تو کہ مجھے زبان سے نہ کہنا پڑے وہ خود ہی میری ضرورت کا مجھ سے سوال کریں اور ہوتا ہے بس ہو کہ آدمی چاہتا ہے کہ خاندان میں جو ہے وہ لوگ چاچا مجھے خود ہی کہہ دیں کہ چلو میں کاروبار تجھے کرا دیتا ہوں یا یہ مامو خود ہی کہہ دے کہ چلو یہ گاڑی میں تجھے لے دیتا ہوں ہوتا ہے تو مو سے میں کہوں گا تو خاندان میں صبح کی ہوگی ایسی سوشیں پیش آ جاتی ہے اس میں اس کی بڑی تاثی ہے اس کا طریقہ یہ کہ اگر اس آدمی جس سے ملنا ہے اس کا نام پتہ ہے تو اس کے نام کے عدد نکال لے عدد اگر اس کے ڈیٹھ سو سے کم ہے تو پھر اس کو تین کے ساتھ ملٹیپلائی کر لے یا اگر اس کا نہیں پتہ تو اپنے نام کے عدد نکال لے اور اس کو اسی طریقے سے تین کے ساتھ ملٹیپلائی کر لے اگر ڈیٹھ سو سے کم ہے تو پڑھ کے جو ہے اپنے اوپر دم کرے اپنے پورے بندر پہ ہاتھ پھیل لے پھونک لے اور پھر جب اس کی طرف جائے تو جاتے وہ یہاں سمدھو کا ورد رکھیں اور جا کے اپنے ملاقات کرے انشاءاللہ آپ کو بولنگ جو ہوتی پیش آئے گی وہ خود ہی کہے گا جی میرے لائے کوئی خدمت ہے آپ کو فلان کام میں کر دیتا یہ اس سمدھ کے اندر بہت کام کی بات ہیں بہت بڑی بات صدق و صفا الحمدلہ یعنی آدمی اپنے آپ کو بلکل پاک صاف کروا کے ایسے مقام پر لے جائے کہ جہاں کو صرف آدمی ڈریم ہی کر سکتا ہے کہ ہمیں صدق و صفا کا ٹائٹل مل جائے اور اللہ السمد یہ دلوا دیتا ہے آپ کو تو اللہ السمد کو تو جیب میں رکھنا چاہیے ہر وقت اتنی کام کی بات پھر بہت بڑی بات کہ آدمی ہر آدمی کی کوشش ہے کہ وہ سیلف سیفیشنٹ رہے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے صرف اللہ کے آگے صرف اسی سے مانگیں تو اگر آپ اس کا ویرد جاری رکھیں تو یہ بھی صفات آپ میں آ جائے اور پھر میں تو کرکٹ لورز کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کا میچ ہو تو دس ہزار دفعہ کیا دس لاکھ دفعہ پڑا جا سکتا ملک بیٹھ کے پڑے سار پاکستان کی ٹیم کو جیتا ہے کیا کرکٹ ہو کیا ہاکی ہو کیا کوئی اور گیم ہو ہم ریکٹ بال کی چیمپئن ہوا کرتے تھے اس قسم کی ہاکی کی چیمپئن کرکٹ کی چیمپئن بنے تو یہ یہ آپ نے ملک کے لیے ایک بڑی کام کی بات بتائیے آئی ہوپ کہ جو ینگسٹرز ہیں وہ اپنے امتحانوں کے بارے میں اپنے مسائل کے بارے میں اپنے مقابلوں کے بارے میں اس کو استعمال کر سکیں اور ایک جو بات میرے ذہن میں آرہی ہے میرے ذہن میں وہ روتا دھوتا بچہ جس کی ماں کھانا پکا رہی ہے اور وہ بھوک سے بے حال ہے اور وہ مچل رہے اور سر جو ہے گھر جو ہے وہ سر پہ اٹھایا اس میں سبر نہیں ہے بھوک کے بارے میں اور ماں کیا کرے اس کو سنبھال لے یا کھانا پکا رہا تو ماں کا کام یہ ہے اس کے اوپر پڑھ کے پھوک دے اللہ سمت اس کو سکون آ جائے گا جب تک کانہ تیار ہو جائے تو یہ روزمرہ کی باتیں ہیں مطلب یہ ہمارے روزمرہ کے استعمال میں آ سکتا ہے اور کام کی چیز ہے ویسے ہی اللہ سمت تو بہت بڑی بات ہے تو سبحان اللہ بہت خوب حضرت باتیں بہت کام کی ہیں اور یہ اب ہم پر ہے کہ ہم اس کو کہاں اپنی زندگی میں کیا مقام دیتے ہیں یہ سب کے اوپر ہے اس سے سیکھیں جو مفتی صاحب نے بتایا اس سے سیکھیں اور اپنے لئے فائدہ اٹھائیں آپ کے فائدے کی باتیں ہیں تو بہت خوب بہت شکریہ